بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آزر ہیں ہماری ویڈیو کا جو ٹوپک ہے آج وہ ہے ترجمہ تلقران بہت سارے دوست ایسے بھی ہیں جو ترجمہ تلقران پڑھتے ہیں کچھ لوگ گروں کے اندر پڑھتے ہیں کچھ لوگ مدارس میں پڑھتے ہیں کچھ تعلیم بھی لہم ہیں ہر طرح کے ہمیں لوگ ملتے ہیں لیکن آج ہم دیکھیں گے قرآن پاک کی ایک آیت ہے یُدِلُّ بِهِ كَسِيرًا وَيَهْدِ بِهِ كَسِيرًا بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن قرآن پڑھ کے گمرا ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں قرآن پڑھ کے ہدایت حاصل کرتے ہیں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک کو دیکھا جائے تو حدیث پاک میں یہ بات ملتی ہے کہ آقا علیہ السلام نے اشاء فرمایا رُبَّ قَوَارِ لِلْقُرْآنَ وَالْقُرْآنُ يَلْعَنُوحِ بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن الٹا ان پر لعنت کرتا ہے ان ساری چیزوں کی وجہ کیا ہے آج ہم مختلف لوگوں کے ترجمے کو دیکھیں گے لیکن ایک بات یاد رکھئے گا ہمارا یہ جو کام ہے یہ کسی پر اٹیک کرنا نہیں ہے چاہے کو سننی ہے وہبی ہے دیوبندی ہے دیگر فرقے کے لوگ جو بھی ہیں اگر ان کی اصلاح کی جائے تو زیادہ بہتر ہے ہمارا کام ہے حق کی بات کرنا چاہے اپنے ہوں یا غیر ہوں دیکھتے ہیں ترجمے کا ہمجازہ لیتے ہیں کہ قرآن پاک کا بہترین ترجمہ کونسا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے بسم اللہ سنی تو اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ کچھ لوگوں نے یہ کیا شروع کرتا ہوں میں ساتھ نام اللہ کے جو بہت میربان نہائیت رحم کرنے والا ہے یہاں ترجمے سے ہی ظہر ہو رہا ہے کہ اللہ کے نام سے شروع نہیں ہو رہا بلکہ شروع کرتا ہوں یہ شروع سے اس کی ابتداء ہو رہی ہے سات نام چھے الفاظ پہلے آئے ہیں اور ساتویں جگہ اللہ تعالیٰ کا نام آیا ہے تو چھے غلطیاں بسم اللہ میں لوگوں نے کی قانون یہ ہے کہ عربی زبان سے اردو میں ترجمہ کیا جائے تو مضافر لئی پہلے اور مضافر بعد میں آتا ہے جیسے بھی قالم زید کے قلم سے تو یہ تھا دوستو بسم اللہ کا ترجمہ ہمارا بھی آغاز ہوا ہے لیکن اگر اس کا ترجمہ صحیح دیکھا جائے تو ہمیں ترجمہ کنزل ایمان جو ملتا ہے اس سے بڑھ کر کوئی ترجمہ نہیں ہے وہاں شروع ہوتا ہے اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مربان رحم والا ہم بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا علم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا علم عزلی عبدی ہے اور لوگوں نے اس کے بارے میں کیا ترجمہ کیے جس سے اللہ تعالیٰ کے علم میں شک ہونا شروع ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس حقیقی علم یعنی عزلی عبدی علم نہیں تھا تو آپ کو ایسے ترجمہ لوگوں کی ملیں گے جس میں اللہ تعالیٰ کی شان میں کئی گستاخیاں کی گئی جو اس کی شان کے لائق نہیں تھی دیکھئے گا میں آیت پڑھنے لگا ہوں پارہ نمبر چار رکوع نمبر پانچ آیت نمبر ایک سو بی تالیس وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ یہ ترجمہ کرنے لگا ہوں فتح محمد جلندری دیوبندی وحبی کا حالانکہ ابھی خدا نے تم میں سے جہاد کرنے والوں کو تو اچھی طرح معلوم کیا ہی نہیں اس ترجمہ سے آپ کو پتا چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک جہاد کرنے والوں کو معلوم ہی نہیں کیا یعنی اس کے پاس علم نہیں ہے اللہ تعالیٰ تو وہ بھی جانتا ہے جو انسان دل میں سوچتا ہے لیکن ترجمہ دیکھے اور آخر میں ایک میں ترجمہ کروں گا تو آپ یہ کہیں گے لفظی ترجمہ یہ ایسا بنتا تھا اس لیے یہ ایسا ایسا مولانا صاحب نے کر دیا نہیں اللہ تعالیٰ کا جو قرآن ہے وہ سمندر ہے وہ علم کا سمندر ہے اس کو سمجھنے کے لیے ایک لفظ کو سمجھنے کے لیے ایک ایک من اکل کا ہونا بھی ضروری ہے تو آپ کو لاس میں ترجمہ بتاؤں گا آپ کو سمجھ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی شان میں جن لوگوں نے گستاخیاں کی تو ان کا انجام کیسا ہونا چاہیے دوسرا ترجمہ میں کرنے لگا ہوں اشرف علی تھانوی دیوبندی وحبی کا حالانکہ حنوز اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو تو دیکھا ہی نہیں جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا ہو یعنی اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے علم سے وہ پشیدہ ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کو ادراک نہیں کر رہی یعنی ان کو دیکھ نہیں رہی کہ یہ دیکھو ان کا ترجمہ اور تیسرا ترجمہ میں کرنے لگا ہوں محمود الاسن دیوبندی وحبی کا ترجمہ اور ابھی تک معلوم نہیں کیا اللہ نے جو لڑنے والے ہیں تم میں دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی معلوم ہی نہیں کیا جو تم میں لڑنے والے ہیں یہ آیت کس کا ترجمہ ہو رہا ہے وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُ مِنْكُمْ آگے دیکھیں یہ ہے ترجمہ کنزل ایمان آلہ حضرت کا اس کا ترجمہ دیکھئے گا اور فرق آپ بتائیے گا کہ یہ ترجمہ کونسا بہترین ہمیں پڑھنا چاہئے اور ابھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے غازیوں کا امتحان نہ لیا یعنی ابھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے غازیوں کا امتحان نہیں لیا ادھر ترجمہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہی نہیں ہے یہاں کتنا فرق آ رہا ہے ابھی اللہ تعالیٰ نے جہاد کرنے والوں کا غازیوں کا امتحان نہیں لیا ادھر ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہی نہیں ہے اس کو جانا ہی نہیں ہے کہ جہاد کرنے والے کون ہے دیکھو اکل کے اندر کیسے لوگ ملتے ہمیں اس دنیا میں دوسرا ترجمہ میں کرنے لگا ہوں ایک آیت اور ہے پارہ نمبر بیس رقوع نمبر تیرہ آیت نمبر یارہ آیت سنیے گا وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ اور اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں کو معلوم کر کے رہے گا اور منافقوں کو بھی معلوم کر کے رہے گا یعنی اللہ تعالیٰ معلوم کر کے رہے گا ایمان والوں کو بھی اور منافقوں کو بھی آپ کو سمجھتوا ہارے یہ کہ اللہ تعالیٰ کو پتا نہیں تھا لیکن وہ معلوم کر لے گا اس کے پاس اتنی طاقت ہے اللہ اکبر دوسرا تجمہ یہ جو تجمہ میں نے کیا یہ اشرف علی تھانوی دیوبندی وحبی کے تجمہ تھا اور اس کے بعد دوسرا تجمہ جو میں کرنے لگا انفتح محمد جلندری دیوبندی ہے خدا ان کو ضرور معلوم کرے گا جو ممن ہے اور منافقوں کو بھی معلوم کر کے رہے گا دیکھ لے تجمہ کہ اللہ تعالیٰ معلوم کر لے گا لیکن ابھی اس کو معلوم نہیں ہے کیسی اکل ہے یار آگے تجمہ سنیے گا کہ وہ ضرور اللہ تعالیٰ زہر کر دے گا امان والوں کو اور ضرور زہر کر دے گا منافقوں کو تجمہ سنے گا اور ضرور اللہ تعالیٰ زہر کر دے گا امان والوں کو اور ضرور زہر کر دے گا منافقوں کو پیچھے ترجمہ میں یہ بات معلوم ہو رہی تھی کہ اللہ کو پتا نہیں ہے منافق کون ہے ایمان والے کون ہے لیکن وہ معلوم کر لے گا اور یہ جو ترجمہ ہے کنزل ایمان اس سے ہمیں یہ بات بتا چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے لیکن انسان کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ ایمان والے کون ہے اور منافق کون ہے لیکن اللہ کو معلوم ہے وہ انقریب ایمان والوں کے سامنے اور منافقوں کے سامنے ان کو زہر کر دے گا کہ منافق کون تھے اور ایمان والے کون تھے اور ضرور اللہ زہر کر دے گا ایمان والوں کو اور ضرور زہر کر دے گا منافقوں کو یہ ترجمے آگے میں اور ایک ترجمہ کرتا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ اچھا ایک بات سوچنے سمجھنے والی ہے ہمارے عرف میں میں مکار کیسے کہا جاتا ہے جو مکر والے ہوتے ہیں انسان عورتوں کو مکار کہا جاتا ہے جو انسان لوگوں کے ساتھ دھخہ بازی کرتے ہیں اور لوگوں کو اپنی باتوں میں بنسا لیتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ ترہ ترہ کی چالیں چلتے ہیں ان کو مکار کہا جاتا ہے ہماری زبان میں لیکن یہاں بہتہ ہو رہے یہاں تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہی نہیں چھوڑا گیا اللہ تعالیٰ کی ذات کو مکار کہا گیا تو مسلمانوں یہ بھی ہمیں دن دیکھنا تھا کہ ایسے لوگ بھی اس دنیا میں موجود ہیں جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا تھا بہت سارے ایسے ہیں جو قرآن پر کے ہدایت حصل کرتے ہیں بہت سارے گمراہ ہوتے ہیں دیکھئے آیت نمبر تیس ہے پارہ نمبر اٹھارہ پارہ نمبر نو رکوع نمبر اٹھارہ آیت نمبر تیس وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ترجمہ کیا ہے ترجمہ کس کا ہے پہلے یہ بات سنیں محمود الاسسن دیوبندی وَعِدُ الزَّمَانِ غیر مُقَلَّدْ وَحَبِي وہ بھی دعو کرتے تھے اور اللہ بھی دعو کرتا تھا اور اللہ کا دعو سب سے بہتر ہے یعنی دیکھ لو اللہ تعالیٰ کے لئے لفظ کا استعمال اللہ تعالیٰ آندھا بندیانو تو کافر بھی دعا لاندھا رہتے ہیں اللہ بھی دعا لاندھا اب فرق کیا رہا ہے اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ توبہ استغفراللہ ایسے ترجمہ انسان کو دیکھنے بھی نہیں چاہیے قرآن میں تو کچھ شک نہیں ہے فرمایا وہ بھی دعو کرتے تھے اور اللہ بھی دعو کرتا تھا اور اللہ کا دعو سب سے بہتر ہے یہ محمود الاسلام دیوبندی وائد الزمان غیر مقلط وحبی قدر میں اور دوسرا ترجمہ مدودی یہ ایک آدمی گزرا ہے ان کا وحبیوں کا تو اس نے ترجمہ کیا کیا وہ اپنی چال چر رہے ہیں اور اللہ اپنی چال چر رہا ہے یعنی اللہ بھی چال باز ہے اور کافر بھی چال باز ہے منافق بھی چال باز ہے اللہ کو چالوں چلنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کن فیہ کون کہہ دے کام ہو جاتا ہے صرف ایک مرتبہ کہہ دے کن ہو جا تو فیہ کون تو وہ کام ہو جاتا ہے سنیے گا آگے وہ اپنی چال چر رہے ہیں اور اللہ اپنی چال چر رہا ہے اچھا یہ اور ایک ترجمہ ہے اور وہ مکر کرتے تھے اور اللہ بھی نعوذ باللہ مکر کرتا تھا یہ ترجمہ مطبوع صحیفہ اہل حدیث کراچی ہیں اور اہل حضرت کا ترجمہ کنزل ایمان کا ترجمہ سنیے گا اور وہ اپنا سا مکر کرتے تھے اور اللہ اپنی خفیہ تدویر فرماتا تھا اور اللہ کی خفیہ تدویر سب سے بہتر ہے یعنی کافر مکر کرتے تھے اللہ خفیہ تدویر فرماتا تھا خفیہ تدویر اس کی ذات کو جیسے لائک ہے اس کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں کیا گیا کہ اللہ مکار تھا اللہ دعو چلتا تھا اللہ چالیں چلتا تھا بلکہ یہ لفظ استعمال کیا گیا جیسے اس کی شان کیا لائک ہے وہ خفیہ تدویر فرماتا تھا ویسے ہم مانتے ہیں ترجمہ دیکھ لیجئے ہمیں چاہیے کہ ہم کنسل ایمان جو ترجمہ ہے وہ پڑھنا چاہیے تاکہ آنے والے وقت میں ہم بہترین کام کی طرف جا سکے اللہ تعالیٰ کے لیے مزاک کرنا حرام ہے اللہ تعالیٰ کے لیے مزاک جو ہے یہ محال ہے اللہ مزاک کرتا ہے بندہ ہے یہ تو جائلوں کا کام ہے جیسے موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اللہ حکم دیتا ہے کہ تم گائے زبا کرو انہوں نے کہا کہ آپ ہم سے مزاک کرتے تو آگے یہ جواب کیا دیا آپ نے فرمایا کہ میں جہلوں میں سے ہو جاؤں کہ میں تم سے مزاک کرو اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا خَاطَبَا مَلْ جَائِلُونَ قَالُ السَّلَامَ جَبْ جَائِلُونَ سِمْ خَاطَبَتُ ان کو سلام کر کے آگے نکل جاؤں تو یہ ہنسی مزاک کرنا جہلوں کا کام ہے اللہ کا کام نہیں لیکن یہاں پر ایسے تجویے کیے گئے جو اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ استعمال کیا گیا اللہ مزاک کرتا ہے نعوذ باللہ استغفراللہ دیکھئے گا اِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُونَ پارہ نمبر پانچ رکوع نمبر اٹھارہ آیت نمبر ایک سو بی تالیس البتہ منافقین دغہ بازی کرتے ہیں اور اللہ اللہ سے اور وہی ان کو دغہ دے گا اللہ اکبر اللہ کو دغہ باز کہا گیا منافق دغہ بازی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو دغہ دے گا محمود علیہ السلام دیو بندی وعبی قدر میں اور وہ اللہ تعالیٰ کو فریب دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو فریب دے رہا یعنی اللہ فریب باز ہے وہ بھی فریب باز ہے یہ اِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَوَخَادِعُونَ اس کا ترجمہ وَهُدُ زَمَانْ وَابِی بے شک منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ کو فریب دینا چاہتے ہیں اور وہی ان کو غافل کر کے مارے گا یہ ہے قنزل ایمان کا ترجمہ دیکھو کتنا فرق ہے اللہ تعالیٰ کے لئے کہ منافق لوگ اپنے گمان میں یعنی اپنے ذہن میں یہ کام سوچ رہے ہیں کہ وہ اللہ کو فریب دے رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان کو غافل کر کے مارے گا یہ ایسے غافل ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مار ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا سن لیجئے آگے ترجمہ سن لیجئے اللہ ان سے مذاہ کرتا ہے مدودی وحبی ترجمہ اللہ انسی کرتا ہے اللہ ان سے دل لگی کرتا ہے ان ترجم میں اللہ تعالیٰ کی شان میں کس قدر بیعدبی کے الفاظ استعمال کیے گئے اب ترجمہ سنیے کنزل ایمان کا اللہ ان سے استحضاء فرماتا ہے یعنی جو لفظ اللہ نے استعمال کیا تو آلہ حضرت نے کنزل ایمان میں یہی لفظ استعمال کیا اللہ بھی ان سے استحضاء فرماتا ہے لیکن اس کی شان کا لائک ہے جیسے وہ فرماتا ہے تو یہ شان رسالت میں بھی یہ لوگ پیچھے نہیں اٹھے اللہ تعالیٰ کی بارغہ تو وراء الوراء حضور کی بارغہ میں یہ پیچھے نہیں اٹھے حضور کے بارے میں انہوں نے ایسے ترجمہ کی آپ سنے کے ایران ہو جائیں گے شان رسالت میں دیکھئے وَوَجَدَكَ ضَوْلَن فَحَدَا پارہ نمبر تیس آیت نمبر سات رکوع نمبر یہ اٹھارہ پارے کا ترجمہ دیکھئے محمود الاسلام دیوبندی وعبی کا ترجمہ اور پایا تجھ کو بھٹکتا پھر راہ سجائی پھر راہ سجائی یعنی آپ کو بھٹکتا ہوا پایا آپ کے پاس راستہ نہیں تھا تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو راستہ دکھایا راہ سجائی آپ کو معلوم ہی نہیں تھا اللہ اور تم کو دیکھا کرائے حق کی تلاش میں بھٹکے بھٹکے پھر رہے ہو تو تم کو دین اسلام کا صدہ راستہ دکھا دیا دیوبندی ڈپٹی نظیر آمد کا یہ ترجمہ ڈپٹی نظیر آمد کا یہ ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو دیکھا کیا بھٹکے بھٹکے پھر راہ آپ کو تو پتہ ہی نہیں تھا سیدھی بات کا تو آپ بھٹکے بھٹکے پھر رہے تھے تو جہاں پر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نبی اس وقت بھی جانتے تھے جب کچھ بھی نہیں تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اگر دیکھا جائے کمال کی حضور کی ذات پر پارک سرفیل دیکھئے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ رب تعالیٰ نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا یہ ہاتھی والوں کا کیا حال کیا ابھی حضور پیدا نہیں ہوئے تھے پچاس سال پہلے کی یہ بات ہے رب تعالیٰ حضور سے پوچھ لے چالیس سال بعد جب حضور نے نبوت کا اعلان کیا یہ صورت نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب آپ نے نہیں دیکھا رب نے ہاتھی والوں کا حال کیا 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 تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو اس وقت بھی یہ کام دکھایا تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہی نہیں تھے لیکن یہ مولانا صاحب کے کام دیکھئے کہ حضور کے بارے میں فرما رہے کہ حضور بٹکے بٹکے پھر رہے تھے اور تم کو اسلام کا سیدھا راستہ دکھا دیا توباناستغفراللہ دیکھیں آگے ترجمہ اور یہی ترجمہ دیکھئے مرزا حیرت غیر مقلد وعبی کا ترجمہ اور تمہیں گم کردہ راہ پایا تو تمہیں ہدایت کی یعنی آپ راستے کو معلوم کرنے والے نہیں تھے تو اس کے بعد پھر آپ کو ہدایت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی دیکھیں آگے اعلیٰ حضورت کا ترجمہ بھی آپ غور سے سنیے گا اللہ اکبر تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ محبت میں مبتلا ہے اللہ تعالیٰ کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تو اپنی طرف راہ دے دی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری محبت میں اتنے خود رفتہ ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور زیادہ راستہ دکھا دیا آپ ترجمہ دیکھ لیجئے ان لوگوں کا بھی ترجمہ دیکھئے جنہیں نے حضور کو گمراہ کہا کسی نے حضور کو پٹکا ہوا کہا لیکن کنزل ایمان ترجمہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ جو گمراہی کا ترجمہ کر رہے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ترجمہ آپ دیکھئے گا اس آیت کا ترجمہ لیا افرا لک اللہ ما تقدم من ذنبکا وما تاخھرا یہ پارہ نمبر چھبیس ہے رکود نمبر نو ہے آیت نمبر دو ہے معاف کرے تجھ کو اللہ جو آگے ہو چکے تیرے گناہ اور جو پیچھے رہے یعنی اللہ آپ کو معاف کرے جو آگے آپ نے گناہ کر لیے اور جو پیچھے رہے گئے محمود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کرنا ہے مجھے ضرور بتائیے گا کمنٹ کے اندر کہ یہ لوگ کیسے ہیں یہ اشرف علی تھانوی دیوبندی وعبی کے ترمہ سن لیجئے تاکہ اللہ آپ کی سب اگلی پچھلی خطائیں معاف فرما دے حضور پیچھے بھی گناہ کرتے تھے آگے بھی گناہ کریں گے تو لہذا اللہ تعالیٰ آپ کی خطائیں معاف فرما نبی تو معصوم ہوتا ہے وعبی دیوبندیوں کے ان تراجم سے ظاہر ہوتا ہے کہ نبی پاک بھی گناہ گار تھے اور آئندہ بھی گناہ کریں گے جبکہ اللہ حضرت امام عمد رضا ہاں رحمہ اللہ تعالیٰ کا تراجمہ اگر آپ سنے گے تو حران ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے اس نیک بندے نے کیا تراجمہ کیا اخیر کر دی اس میں نبیوں کو نہیں بخشا یہاں تراجمہ دیکھی تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے سبب سے گناہ بخشے تمہارے اگلوں کے اور تمہارے پچھلوں کے یا رسول اللہ آپ کے جو پیچھے گناہ دوسرا امتی گزر چکے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے سبب ان کے بھی گناہ بخش دے اور جو آگے آئیں گے اور آپ کے سبب ان کے بھی گناہ بخش دے وہاں نبیوں کو نہیں چھوڑا جا رہا یہاں حضور کی وجہ سے امت کے گناہ بخش آئے جا رہے ہیں تو میرے مسلمان بھائیو ترجمہ اور بھی بہت سارے آگے ہیں لیکن یہاں بات کو ختم کرتے ہیں اور آپ مجھے یہ ضرور بتائیے گا کہ ہمیں ترجمہ کون سا پڑھنا چاہیے قرآن کے بہت سارے ترجمہ ہیں تو ایسے ہاں پہ ایسے ترجمہ پڑھ کے گمراہ نہ ہوئے ایسی زد میں نہ ہیے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربقاری للقرآن والقرآن یا لانو بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں انٹھا قرآن پر لانت کرتا ہے بلکہ ایسے کام میں آئیے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو خود بھی قرآن پڑھے اور دوسروں کو تعلیم دے اللہ تعالی ہمیں عمل کی تفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین